جی دوستو دو آگست سے بھارت کی سپریم کورٹ جو جبو ان کشمیر ری آرگنائزیشن ایکٹ ہے اس کے خلاف بائیس پیٹیشنز ظاہر ہوئی تھی تو اس کی اب بھیرنگ ہو رہی ہے بڑی زبردست ہو رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کپل سبل جو ہیں جو کہ آرگو کر رہے ہیں اگینس ایکٹ آہ وہ بڑا زبردست بڑے اچھے آرگومنٹس کر رہے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی بڑی ایک لحاظ میں اس کا بڑا کلوزلی فالو کر رہا ہوں تو مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے آہ جس طریقے سے جو آنریبل ججز ہیں وہ بھی آہ کاؤنٹر آرگو بھی کر رہے ہیں ایکسپلینیشنز مانگ رہے ہیں تو بڑی اچھی آہ ڈسکشن یا آرگومنٹس اور کاؤنٹر آرگومنٹس ہو رہے ہیں آہ کبیل سیبر صاحب کو میں آہ پہلے تو مبارک بات دیتا ہوں کیونکہ انہوں نے بڑا زبردست کیس وائف سائز سب بیل کر رہے ہیں اگینس ڈا ایکٹ آہ اور اگینس ڈا ابروگیشن آف تی اسپیشل اسٹیٹس آف جمو اینڈ کشمیر تو آہ بنیادی طور پہ معاملہ وہی ہے جو میں پہلے بھی ڈسکس کر چکا ہوں آپ کے ساتھ کے آیا جو آرٹیکل تھری سیونٹی ہے وہ پروویجنل ہے ٹرانزیشن ہے کیا ہے اور آہ کبیل سیبر صاحب یہی پروو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جب آہ ہنڈین کانسٹیٹویشن بنایا گیا تھا اس وقت تو تو یہ پروویجن تھا ایک پروویجنل آہ کلاؤس تھی آرٹیکل تھا وہ انٹیسیپیشن میں تھی کہ جو آہ جمعور کشمیر کی آہ کانسٹیٹ اسیمبلی بنے گی قانون ساتھ اسیمبلی تو وہ پھر اس کو ایک لحاظ سے کہہ دیکھی کہ جی اب ہمارا بھی آہ جو ہے آہ وہی ریلیشنشپ ہے یونین کے ساتھ جو باقی اسٹیٹس کا ہے لیکن جو کانسٹیٹ اسیمبلی تھی اس نے اپنا رکھا کہ نہیں جی ہمارا تو اسپیشل اسٹیٹس ہی رہے گا تو اس لیے پھر ایک لحاظ سے ایک پرمرنٹ سا ہو گیا کریکٹر اس کو مل گیا ہے پھر اور بھی بہت سی شقے ہیں جن کو آہ چیف جسٹس آف انڈیا سپریم کورڈ کی جو ہیں انہوں نے ایک لحاظ اسے بھی ڈسکرشن کرنا چاہیے تھری فیفٹی سکس ہے پھر ون فورٹی سیون جو ہے جو مقبوضہ جمعور کشمیر کا جو آئین تھا اس کی بھی بہت سی باتیں ہو رہی ہیں تو بڑی انٹرسٹنگ ڈیبیٹ ہو رہی ہے سپریم کورڈ کے اندر اور اب یہ نہیں معلوم کہ کتنا یہ عرصہ جاری رہے گی کیونکہ اب ایک لحاظ سے تو بہت عرصہ نہیں ہونا چاہیے میرا اپنا تو خیال یہی ہے کہ جلد ہو جانا چاہیے کیونکہ آہ اگر سپریم کورڈ جو ہے آہ اس کے اس کے حق میں فیصلہ دیتی ہے کہ نہیں جی جو اب روگیشن ہوئی ہے وہ ٹھیک ہوئی ہے تو پھر تو آبیسٹی بھاتیا جنردہ پارٹی یا پرائم منسٹر موڈی کو ایک لحاظ سے ان کو مزید پذیرائی ملے گی کہ انہوں نے جو فیصلہ کیا تھا ٹھیک کیا چانسز بہت کم لگتے ہیں کہ سپریم کورڈ آہ اس کو ٹراوائرس قرار دے گی یا کہہیے نی جی یہ قانون کے یا آئین کے خلاف ہے یہ جو اب ریگیشن ہوئی ہے اور جمہور کشمی کا جو ہے وہ اسٹیٹس اسپیشل اسٹیٹس پرمننٹ ہے اس سے کوئی چھیرچار نہیں کی جا سکتی اب یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کیا ہونے جا رہا ہے لیکن آہ میں جو بات وہی ہے یہ ہے کہ بڑی انٹرسٹنگ آہ ڈیبیٹ ہے اور اس میں جو قانونی پیچیدگیاں ہیں وہ بھی سامنے آ رہی ہیں آہستہ آہستہ اور کھل کے آ رہی ہیں آہ اس میں کوئی شک نہیں ہے اور بڑے اچھے آرگومنٹس پیش ہو رہے ہیں دونوں سائٹ سے آہ اور ہم امید کرتے ہیں کہ آہ مقبوضہ جمعور کشمیر کے جو لوگ ہیں یا جو کشمیری بھی اور آل ہیں ان کو اپنا حق ملے گا ایک لحاظ سے تو دیکھئے نا پچھلے ستر پچھتر سالوں سے وہ اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کو ان کا حق خدرادیت ملے وہ مل جاتا تو آج یہ بحث ہی نہ ہوتی ممکن ہے کہ پورا آہ جمعور کشمیر کو جو ریاست تھی آہ وہ آج بھارت کے پاس ہوتی آہ یا ممکن ہے کہ پاکستان کے پاس ہوتی لیکن آج یہ جو بحث اس وقت چل رہی ہے وہ نہ ہوتی اور آج ہم اس خطے میں بھی امن و سکون دیکھ رہے ہوتے مزید ترقی دیکھ رہے ہوتے تو یہ ایسا ہوا نہیں کیونکہ بھارت نے بھارل جو ایک کمیٹمنٹ کی تھی آہ انٹرنیشنل کمیٹ آہ کمیونٹی کے ساتھ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ پاکستان کے ساتھ تو اس کمیٹمنٹ سے پیچھے ہٹا اور یہی وجہ بنی کہ اس وقت آج بھی ہم انہی مسائل کا شکار ہیں دونوں مالک آہ لیکن میں امید کرتا ہوں کیونکہ آپ آخری تو ایک لحاظ سے آپ کہہ لیجیو قانونی اور پیسول طریقہ تو یہی ہے کہ سپریم کورٹ آہ غیر جذباتی طور پہ ہوکے dispassionate ہوکے سارے معاملے کو دیکھے اور قانون کے لینز سے اور آئین کے لینز سے فیصلہ دے رادہ دن کہ پولٹیکل آہ یا ڈاکٹرین آف نیسیسٹی کو انوک کر دے یا بیچ میں جو پولٹیکل کنسیڈوریشنز ہیں وہ آ جائیں تو اگر ایسا نہ ہوا تو مجھے امید ہے کیونکہ جس طریقے سے قبل سبل صاحب نے آرگومنٹس بیلد کر رہے ہیں وہ بڑے آہ ویلڈ ہیں بڑا میرٹ ہے اور ان کو آہ جھٹایا ان کو جو ہے وہ اتنی آسانی سے رد نہیں کیا جا سکتا اور آہ تو یہ ایک لحاظ سے دے کر خوشی ہوئی ہے کہ کم از کم سپریم کورٹ کے اندر جو بحث ہو رہی ہے وہ بڑی زبردست بحث ہے اور ایسی ہی بحث ہونی چاہیے میرا خیال میں ہیں کیونکہ آہ بہت سی آہ چونکہ میں قانوندان تو ہوں نہیں لیکن آہ اس ڈیبیٹ کو سن کے آہ بڑا ایک لحاظ سے اچھا لگ رہا ہے مجھے آہ لیکن question یہی ہے کہ آخر کار فیصلہ کیا ہوتا ہے آہ کیونکہ آہ فیصلہ اگر آہ political ہوا تو پھر obviously یہ ساری ڈیبیٹ آہ محض ایک ڈراما ہی سمجھا جائے گی لیکن اگر قانون کے نقطہ نظر سے ہوا آئین کی بالدستی کے لیے ہوا تو پھر مجھے یقین ہے کہ آہ اس جو ہے اس special status جو ہے وہ اس کا یا جو ایبروگیٹ ہوا تھا اس کو بحال ہو جانا چاہیے لیکن آہ بہت مشکل لگتا ہے بہت مشکل لگتا ہے خدا کرے کہ میری جو میں کہہ رہا ہوں کہ بہت مشکل لگتا یہ بات غلط ثابت ہو اور سپریم کورٹ آف جو بھارت کیا وہ مجھے غلط ثابت کر دے آہ لیکن بہرحال اس کا کیونکہ اب ہم یہ تو توقع نہیں رکھ سکتے کہ کوئی بھی بھارت کی جو پارلیمنٹ ہے وہ اس کو undo کرے گی اس سارے معاملے کو چاہے وہ کانگرس پارٹی ہو یا کوئی اور پارٹی بھی آ جائے اگر وہ ٹو تھرڈز میجورٹی کے ساتھ بھی آ جاتے ہیں تو کم از کم پارلیمنٹ سمیں توقع اب نہیں رکھتا کیونکہ پارلیمنٹ جو فیصلہ کرے گی وہ ایک پولٹیکل فیصلہ ہوگا آپ کسی بھی حکومت کے لیے فیصلہ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا آپ بلے دے کے سپریم کورٹ ہی رہ جاتی ہے جو یہ فیصلہ کر سکتی ہے کیونکہ وہ تو اگر پیورلی آئین کے لینس سے دیکھیں گے تو پھر کوئی مشکل ان کو پیش نہیں آنی چاہیے تو ہم امید یہی کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ اپنا فیصلہ سنا دے گی اور لگتا یہی ہے کہ کچھ ہی کچھ ماہ ہی لگیں گے اب اس کو زیادہ چلنا نہیں چاہیے ہفتوں میں بھی ہو سکتا ہے فرانکلی سپیکنگ لیکن بہرحال اس میں بڑی قانونی پیچیدیاں ہیں اور پیٹیشنز بھی بہت ہیں تو اب دیکھتے ہیں کس طرح معاملات آگے چلتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اگلے الیکشنز جب ہوں گے بھارت میں اس سے پہلے پہلے کوئی کچھ فیصلہ ضرور آ جائے گا میرے خیال میں تو انہی الفاظ کے ساتھ اپنا خیال رکھئے انشاءاللہ جلدی آپ لوگوں سے دھوارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ thank you very much ملتی چھنے ملتی دکھنے ملتی ملتی Itے